بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں ہوں مریہ مقبول اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایم ایم خان فوڈ وی لاغز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈال کی ریسپی شیئر کروں گی مونگ اور مسور کی ڈال جو کہ چھلکے کے بغیر ہوتی ہیں دونوں اور یہ دیکھیں آپ کو دیکھنے میں کتنی مزدار اور یمی لگ رہی ہوگی اور یہ بہت ہی جلدی اور کوئک بن کے ریڈی ہو جاتی ہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ یا بوائل رائز کے ساتھ انجوائی کریں بہت ہی مزدار بنے گی تو چلیں آئی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں اس کو کوکر میں بناوں گی کیونکہ کوکر میں یہ ایک سے دیر منٹ کے اندر ریڈی ہو جاتی ہے تو میں نے ایک کپ دال ہاف کپ مونگ کی اور ہاف کپ مسور کی دال واش کر کے کوکر میں ایڈ کر دی تھی اور اس میں دو کپ میں نے پانی ایڈ کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے ایک ٹماٹر چھیل کر ٹماٹر چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے ایڈ کر لیا اس میں اور اس کے بعد میں نے اس میں نمک مرچے اور حلدی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جو کہ حسب زائقہ ہے ون ٹیبل اسپون ہے اور اب میں اس کو پریشر ککر میں کک کروں گی ایک سے ڈیر منٹ کے لیے جب اس کے اندر بوائل آ جائے گا یہ دیکھیں دال کے اندر بوائل آ چکا ہے اب میں اس کو ایک سے ڈیر منٹ کے لیے پریشر لگا دوں گی تو جب تک ہم اس کے تڑکے کی تیاری کرتے ہیں یہاں پہ میں نے آئل گرم کر لیا ہے اور اس میں ایک درمیانے سائز کی پیاس کو باریک کٹ کر لیا تھا اور اب میں اس کو اچھے سے براؤن کروں گی جب یہ براؤن ہو جائے گی پیاس تو پھر ہم اس کو دال میں آئٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جی ایک سے ڈیر منٹ کے یہاں پہ گزر چکا تھا اور دال بہت ہی اچھے سے ریڈی ہو گئی تھی بن کے اور یہ مکس بھی بہت اچھے طریقے سے ہو گئی تھی بہت ہی جلدی اور بہت ہی کوئک بن جاتی ہے یہ اور جب آپ کو کوئی گھر کا کوئی اور کام کرنا اور لانڈری وغیرہ کرنی ہو تو آپ اس کو بہت ہی مزد سے جلدی سے بنا کر آپ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری اونین بھی فرائے ہو چکی ہے اور اب میں اس میں اونین کا تڑکہ ایڈ کروں گی دال میں جو تڑکے کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تو آپ اس میں جتنے اچھے تڑکے لگائیں گے اتنا اچھا دال کا ٹیسٹ آئے گا اور اب میں اس میں کڑی پتہ اور سفید زیرہ میں نے ہاف ٹیبل اسپون لیا تھا اور چار سے پانچ اجت میں نے کڑی پتے لیے تھے اس کا تڑکہ لگاؤں گی تو آئل یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آئلے لیا تھا اور اب میں اس میں اس کا تڑکہ لگاؤں گی یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا یہ دال بنے گی آپ اس کو ایک دفعہ بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور تڑکے والی دال کا اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے بھونیوی دال بھی بہت اچھی ہوتی ہے انشاءاللہ اس کی بھی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور زیرہ اور کڑی پتے کے میں نے اس میں تڑکہ لگا دیا تھا ایڈ کر دیا تھا اور سب سے آخر میں میں اس میں تین عدد ثابت لال مرچ کا تڑکہ لگاؤں گی اور اس کے بعد یہ دال ریڈی ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو سرف کر کے دکھاؤں گی جی ویورز تو لاسٹ میں ثابت مرچ کا تڑکہ بھی میں نے دال میں ایڈ کر دیا تھا تو یہ دیکھیں میں آپ کو فائنل لوک اس کی دکھا رہی ہوں بہت ہی مزدار اور یمی دال یہ بنی تھی آپ اس کو بوائل رائس کے ساتھ یا زیرہ رائس کے ساتھ نوش فرمائیں جی ویورز تو میں جا رہی ہوں دال چاول کھانے کے لیے آپ لوگ اس کو ایک دفعہ بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہت جلدی ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ